موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد تینی بھائیوں اور بہنوں آج کی اس مجلس میں ہماری گفتگو کا عنوان ہے اسلامی مہینے اور ہمارا معاشرہ اس سے پہلے کی مجلس میں ہم نے رجب کے مہینے کے تعلق سے گفتگو کی ہے آج کی اس مجلس میں شابان کے تعلق سے ہم آپ کی خدمت میں عرص کریں گے شابان اسلامی مہینےوں کا آٹھوہ مہینہ ہے شابان کا لغوی معنی ہے جدا کرنا اور جمع کرنا دونوں معنی آتے ہیں اور وجہ تسمیہ اس کا یہ ہے کہ عرب لوگ رجب میں آرام کرنے کے بعد شابان میں تجارت کے لئے مختلف علاقوں میں نکل جاتے تھے اسی مناسبت سے مہینہ شابان کا مہینہ قرار پایا شابان کے مہینے کی فضیلت اس ناہیے سے احادیث کی روشنی میں ثابت ہوتی ہے کہ رسول اگرامی صلی اللہ علیہ وسلم شابان کے مہینے میں کسرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کی حدیث ابو داوود میں چوبیس سو اکتیس نمبر پر ہے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَن يَسُومَهُ شَابانُ ثُمَّ يَسِلُهُ رَمَضَانُ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نفلی روزوں کے لئے سب سے محبوب مہینہ شابان کا تھا پھر آپ اسے گویا رمضان تک ملا دیا کرتے تھے حضرت ام سلمان رضی اللہ تعالیٰ نہا کی حدیث ترمیزی میں سات سو چھتیس نمبر پر ہے فرماتی ہیں مَا رَأَيْتُ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم يَسُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ إِلَّا شَابَانَ وَرَمَضَان فرماتی ہیں مَا نَبِيَ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو مہینے مسلسل روزے رکھتے نہیں دیکھا سوائے شابان کے اور رمضان کے ایک اور حدیث جو صحیح بخاری میں انیس سو ستر نمبر پر ہے اس میں فرمایا گیا ہے لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يَسُومُ شَهْرًا أَكْثَرَ مِن شَابَانَ فَإِنَّهُ كَانَ يَسُومُ شَابَانَ كُلُّهُ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شابان سے زیادہ نفلی روزے کسی مہینے میں نہیں رکھتے تھے بلا شبہ آپ شابان میں اکثر روزے رکھتے تھے شابان میں روزے رکھنے کی حکمت نسائی میں حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے جس کا نمبر ہے تئیس سو ستاون فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول آپ شابان کے مہینے میں اتنے زیادہ روزے کیوں رکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفَلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبَ وَرَمَضَانُ وَهُوَ تُرْفَعُ فِيهِ الْاَعْمَالُ الْا رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَسَائِمُ فرمایا شابان وہ مہینہ ہے جس میں لوگ رجب اور رمضان کے درمیان روزے سے غافل ہو جاتے ہیں حالانکہ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اعمال رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں اور میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال روزے کی حالت میں پیش کیے جائیں اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شابان میں کسرت سے روزے رکھنے کی حکمت بیان فرمائی کہ شابان کے مہینے میں لوگوں کے عمل اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں میری خواہش ہے میرا دل چاہتا ہے کہ میرے اعمال اس حالت میں اللہ کے دربار میں پیش ہوں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شابان کے دنوں کو شمار فرماتے تھے ابو داود میں تئیس سو پچیس نمبر پر حدیث ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی راوی ہیں فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحفظ من شابان ما لا یتحفظ من غیره ثم یسوم لرؤیت رمضان فین غم علیہ عد ثلاثین یوما ثم ساما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شابان کی تاریخوں کی اتنی حفاظت فرماتے اتنی کسی دوسرے مہینے کی نہیں فرماتے تھے پھر چاند دیکھ کر رمضان کے روزے شروع کرتے اور بادل ہونے کی صورت میں تیس دن شابان کے پورے کرنے کے بعد پھر روزے رکھنا شروع کرتے تھے اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شابان میں کسرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے اسی کے ساتھ شابان کی تاریخ اور شابان کے ایام کی حفاظت بھی فرماتے تھے اور شابان کی رویت کے تعلق سے فکر مند رہتے تھے کہ چاند کب ہوا ہے کب نہیں ہوا ہے شابان کے اخیر میں رمضان کا چاند نظر آتا تھا تو آپ اس کے بعد رمضان کے روزے شروع کرتے تھے اور اگر آسمان پر بادل ہوتے تھے یعنی آسمان اب رالود ہوتا تھا چاند کے نظر آنے کے امکان نہیں ہوتے تھے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیس دن پورے کرتے تھے اور پھر رمضان کے روزے شروع کرتے تھے یہ آپ کا معمول تھا کہ اس طریقے سے آپ شابان کا مہینہ گزارتے تھے شابان کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لوگوں کو پندرہ کے بعد روزہ رکھنے سے منع فرمایا اِذَن تَصَفَ الشَّابَانَ فَلَا تَسُومُوا ایک حدیث ہے اور صحیح روایت ہے کہ جب شابان کا نصف آ جائے تو پھر روزے مت رکھو اس حدیث میں جو ممانیت ہے یہ وجوب سے متعلق نہیں ہے یعنی بہتر ہے کہ آدمی روزے نہ رکھے اور اس کی علت علماء نے یہ بیان کی ہے کہ شابان کے آخری ایام تک اگر عام لوگ روزہ رکھیں گے تو ایسا ممکن ہے کہ کچھ جسمانی کمزوری پیدا ہو جائے اور پھر اگلہ مہینہ جو رمضان کا آ رہا ہے اس کے روزے چونکہ فرد ہیں تو فرد روزے اگر متاثر ہو گئے تو یہ اچھا نہیں ہوگا اس اعتبار سے شابان کے آخری پندرہ دنوں میں روزے نہ رکھے جائیں ہاں اگر کسی شخص میں طاقت اور قوت ہے کہ وہ شابان میں کسرت سے روزے رکھنے کے باوجود بھی رمضان کے روزے رکھنے کی طاقت اپنے اندر پاتا ہے تو وہ شابان کے آخری حصے میں بھی روزہ رکھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے علماء نے اسی بات کی وضاحت کی ہے اور اس حدیث کے سلسلے میں یہ اس کی شراع کی ہے تو شابان میں یہ ثابت ہوا کہ کسرت کے ساتھ نفلی روزے رکھے جائیں اس کے علاوہ کوئی خاص عبادت شابان کے مہینے میں ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں ہمارے معاشرے میں شابان کے مہینے میں ایک تہوار کہہ لیجئے یا اسے مخصوص جشن کہہ لیجئے یا کوئی تقریب کہہ لیجئے شب برات کے نام سے معروف ہے مشہور ہے اور بعض حلقوں میں اسے شب قدر بھی کہتے ہیں یہ شابان کی پندروی شب ہوتی ہے شابان کی پندروی شب کو عوام میں شب برات کہا جاتا ہے اور بعض حلقوں میں اسے شب قدر بھی کہتے ہیں اور بعض ہمارے بھائی شب قدر یا شب برات کے لیے قرآن کریم کی آیات سے بھی استدلال کرتے ہیں ہم اپنے ان بھائیوں کو دعوتِ غور و فکر دیتے ہیں اور ان سے یہ عرض کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی جو آیات پیش کی جاتی ہیں جن میں سورہ دخان کی ابتدائی آیات ہیں پھر سورہ قدر ہے پھر سورہ بقرہ کی وہ آیت ہے جس میں قرآن کریم کے نزول کا ذکر ہے ان تمام آیات کو جمع کر لیں اپنے سامنے رکھیں اور پھر غور و فکر کریں کھلے دل سے کہ کیا ان آیات سے شابان کی پندروی رات کی کوئی فضیلت کوئی اہمیت ثابت ہوتی ہے یا شابان کی پندروی رات شب قدر کے طور پر ہوتی ہے یہ ثابت ہوتا ہے یا نہیں سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْدِرِينَ ہم نے اس قرآن کریم کو برکت والی رات میں نازل کیا سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہم نے اس قرآن کریم کو لیلت القدر میں یعنی قدر والی رات میں نازل کیا معلوم یہ ہوا ان دو آیات کو سامنے رکھ کر کہ قدر والی رات اور بابرکت رات یہ دونوں حقیقت میں ایک ہی راتیں ہیں ایک ہی رات ہے جس کے دو نام ہیں نام دو ہیں لیکن حقیقت میں رات ایک ہے اور یہ بات ہمیں سورہ بقرہ کی اس آیت سے مزید واضح کرتی ہے جس میں کہا گیا ہے شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا معلوم یہ ہوا کہ وہ بابرکت رات اور قدر واری رات رمضان میں ہوتی ہے نہ کہ شعبان میں قرآن کریم کی ان آیات سے یہ بات واضح طور پر ثابت ہو گئی کہ شب قدر اور بابرکت رات رمضان میں ہوتی ہے نہ کہ کسی اور مہینے میں شعبان میں یا کسی دوسرے مہینے میں اس سلسلے میں مفسرین کی تفاصیر کا مطالع بھی کیا جا سکتا ہے مفتی محمد شفی صاحب نے اپنی تفسیر معارف القرآن میں سورہ دخان کی تفسیر میں بہت تفسیر کے ساتھ اس بات کو لکھا ہے کہ اس سے مراد وہ رات ہے جو رمضان میں آتی ہے نہ کہ وہ رات جو شعبان میں آتی ہے رمضان میں لیلت القدر آخری عشرے کی پانچ تاقراتوں میں سے ایک رات میں ہوتی ہے اس کا ذکر انشاءاللہ تفسیر کے ساتھ رمضان کا جب بیان ہوگا تب انشاءاللہ ہم کریں گے یہاں یہ بات بتانا مقصود ہے کہ قدر والی رات لیلت القدر شعبان میں نہیں ہے بلکہ رمضان میں ہے شب برات جو اس رات کو کہا جاتا ہے شعبان کی پندروی شب کو یہ بھی نام کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے حدیث کی کتابوں میں چھ سات روایات شعبان کی پندروی شب سے متعلق موجود ہیں ان تمام حدیثوں کو پڑھ جائیے تو شعبان کی پندروی رات کا یہ نام جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے شب برات یہ ثابت نہیں ہے ان حدیثوں میں لیلت من نصف شعبان کے الفاظ آئے ہیں جن کا معنی ہے شعبان کی پندروی شب شعبان کی پندروی رات اس طرح کی کوئی چیز بھی اس رات کا نام کوئی مخصوص نام کہیں کسی صحیح یا ضعیف یا موضوع کسی بھی طرح کی روایت میں نہیں ملتا یہ بعد میں لوگوں نے الگ الگ مناسبتوں سے اس تفصیل میں میں جانا مناسب نہیں سمجھتا ہوں اس رات کو شب برات کے نام سے موصوم کر دیا لیکن حقیقت میں کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں اور صحابہ کے آثار کی روشنی میں شعبان کی پندروی رات قدروالی رات نہیں اور شب برات بھی اس کا نام نہیں ہے اب آخر وہ ہے کیا ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ شعبان کی جب پندروی رات آتی ہے تو شام ہی کے وقت سے یعنی چودہ شعبان کو شام ہی سے مغرب سے پہلے یا مغرب کے بعد ہی سے ہمارے بہت سے بھائی اپنے گھروں کی صفائی کرتے ہیں نئے کپڑے پہننے کا احتمام کرتے ہیں جن لوگوں کو سال بھر تک ہم نے مسجد میں نہیں دیکھا وہ بھی تشریف لاتے ہیں اور پوری رات عبادت میں گزارنے کی کوشش کرتے ہیں بعض علاقوں میں استماعات اور جلسے ہوتے ہیں رات ہی میں قبرستان بھی جائے جاتا ہے کچھ لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ ہمارے جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں انتقال کر گئے ہیں ان کی روحیں آتی ہیں اچھے پکوان اور کھانوں کا احتمام ہوتا ہے مختلف طرح کے حلوے بھی بنائے جاتے ہیں تو اس طرح سے باقاعدہ ایک تہوار کے طور پر شابان کی پندروی رات کو منانے کا ایک سلسلہ ہمارے معاشرے میں موجود ہے اور پوری رات سلسلہ رہتا ہے اور اس کے ساتھ میں ہمارے نوجوانوں کا بڑا طبقہ پوری رات سڑکوں پر جاک کر گزارتا ہے اپنی سواریوں کا بائیکس اسکوٹی اسکوٹر ان پر سوار ہو کر اپنی صلاحیت کا مظاہرہ بھی نوجوان کرتے ہیں اور سڑکوں پر ساری رات گھومتے ہیں اور ہوتلوں میں پوری رات کھانے کا سلسلہ زور و شور کے ساتھ جاری رہتا ہے یعنی کچھ لوگ تو ہے جو مسجدوں میں نوافل پڑھتے ہیں نوافل کی بھی مخصوص تعداد بتائی جاتی ہے سو رکعت پڑھئے پہلی رکعت میں فلا سورے پڑھئے دوسری میں فلا پڑھئے اس طرح نوافل پڑھئے کچھ لوگ سلات التصویح بھی باجماعت اس رات میں ادا کرتے ہیں اور ایک طبقہ نوجوانوں کا ایسا ہے جو سڑکوں پر ہوتا ہے اس کے ذہن میں بسی ہے کہ رات کو جاگنا ہے سونا نہیں اور وہ جاگ کر پوری رات سڑکوں پر گزار دیتا ہے قبرستانوں کو سجایا جاتا ہے وہاں روشنی کا احتمام ہوتا ہے لوگ قبروں کی زیارت کے لئے نکلتے ہیں اگر سردی میں شابان کا مہینہ آتا ہے تو چائے اور کافی کا انتظام ہوتا ہے گرمی کے موسم میں آتا ہے تو تھنڈے پانی اور شربت کا انتظام ہوتا ہے یہ قبرستان کی کمنٹیاں مختلف اہلِ خیر کی طرف سے یہ کام کیا جاتا ہے اور صبح کو کچھ لوگ یہ سب تو نہیں لیکن کچھ لوگ پھر صبح کو جو پندرہ تاریخ ہوتی ہے پندرہ تاریخ کا دن ہوتا ہے اس کا روزہ رکھتے ہیں یہ کل عبادات اور شابان کی پندروی شب میں انجام پانے والے اعمال کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا ہے اور ان تمام باتوں سے یقیناً آپ واقف ہوں گے میں پھر وہی ارس کروں گا کہ شابان کی پندروی شب میں جاگنا پوری رات عبادت کرنا قبرستان جانا مساجد میں مجالس کا انعقاد مختلف چورہوں پر جلسوں کا انعقاد بہترین کھانوں اور حلوے کا بنانا اور اپنے مردوں کی روحوں کے آنے کا نظریہ اور عقیدہ رکھنا اور اسی کے ساتھ پھر اگلے دن صبح کو پندرہ تاریخ کا روزہ رکھنا گھروں میں خاص صفائی سترائی کا احتمام کرنا حالانکہ صفائی سترائی ایسی چیز ہے کہ جو نہ تو کسی خاص دن سے جڑی ہوئی ہے نہ خاص رات سے جڑی ہوئی ہے صفائی تو ہمیں ہما وقت اختیار کرنی چاہیے اپنے گھروں کی صفائی رکھنی چاہیے خود بھی صاف سترائی رہنا چاہیے صفائی کو آدھا ایمان قرار دیا گیا ہے اور صفائی اور طہارت رکھنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے محلے ہمارے گھر عام ایام میں نیاد گندے رہتے ہیں اور اب ہمارے اس ملک ہندوستان میں بھارت میں گندگی ہماری پہچان بن گئی ہے ہم عید پر عید الادہ پر عید الفطر پر یا ربی الول میں یا شابان کے مہینے میں صفائی سترائی کر لیں یہ کافی نہیں ہے ہمیں اپنے گھروں کو اپنے محلوں کو اپنے جسم کو اپنے کپڑوں کو اپنے آپ کو روزانہ صاف رکھنا چاہیے طہارت کے ساتھ رہنا چاہیے پاکیزگی کے ساتھ رہنا چاہیے ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے جو شابان کی پندروی رات میں ساری رات جاگتے ہیں سڑکوں پر رہتے ہیں یا قبرستانوں کے چکر لگاتے ہیں ان کا حال یہ ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ عام دنوں میں استنجہ بھی نہیں کرتے اگر آپ اسے ملاقات ہو جائے کہ مسجد میں اذان ہو رہی ہو اور آپ ان کو نماز کی دعوت دیں کہ آئیے بھائی نماز پڑھ لیجئے اذان ہو رہی ہے تو یہی جواب ملے گا کہ اس وقت میرے کپڑے پاک نہیں ہیں یعنی اس نے پیشاب کر کے استنجہ نہیں کیا ہے کپڑوں میں پیشاب ہے یا اور کوئی عذر کر دیتا ہے لیکن شابان کی پندروی رات میں وہ مغرب سے پہلے ہی نہا دو کر اور صاف سترے کپڑے پہن کر تیار رہتا ہے اتنا احتمام کرنا اور اس رات کو اتنی اہمیت دینا کیا صحابہ اکرام کے زمانے میں اور صحابہ اکرام کے تعامل میں اس انداز کا احتمام اس انداز کے مناظر اور اس انداز سے شابان کی پندروی رات کو گزارنا ثابت ہے یا نہیں یہ ہم سب کے لئے لمحہ فکریہ ہے اور ہم سب کے لئے یہ قابل غور بات ہے غور کرنے کی چیز ہے تو اس لئے میرے بھائیو ہم اسی قسوٹی پر ان تمام چیزوں کو پرکھیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ساری رات جاگنے کے بعد ہمیں کچھ حاصل ہوتا ہے یا نہیں پیسہ خرچ کرنے کے بعد کچھ حاصل ہوتا ہے یا نہیں کیا ہمارے مردوں کی روحوں کو ثواب پہنچتا ہے یا نہیں یا اس رات میں دین کے نام پر جو کچھ ہم کر رہے ہیں دین کے اندر ہمارا دین لکھا ہوا ہے پروف کے ساتھ ہے اس میں کہیں ذکر ملتا ہے یا نہیں یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ دین اسلام زبانی جمع خرچ کا نام نہیں ہے اس نے کہا اس نے کہا اس سے سنا اس سے سنا اس کا نام نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا دین پورا کا پورا لکھا ہوا ہے تحریر میں موجود ہے قرآن کریم کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی صورت میں سنت بھی محفوظ ہے قرآن بھی محفوظ ہے زبانی جمع خرچیاں نہیں ہیں یا ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہیں کہ ہم نے فلان سے سنا تھا فلان کو دیکھا تھا فلان ایسا کرتا آیا ہے فلان زمانے سے ایک کام ہو رہا ہے ان باتوں کی اسلام میں کوئی وقت اور کوئی قدر نہیں ہے اسلام تو دلیل کی بنیاد پر ہے اور دلیل مانگتا ہے ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو تو لاؤ دلیل اسلام تحریری صورت میں دنیا کے اندر اور محفوظ ترین صورت میں موجود ہے اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں بیان کریں گے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ ہم نے بات کہاں چھوڑی ہے با خیر داوانا ان الحمدللہ رب العالمین